بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہانہ میری ایک تقریر ہے جو نیٹ پر بڑی بشور ہوئی بہت چلی اس میں میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ 1857 سے پہلے اہل حدیث ہو چاہدے و بندی ہو اپنا یہ کوئی ایک مدرسہ دکھا دے 1857 سے پہلے ہندوستان میں اپنی کوئی ایک مسجد دکھا دے 1857 سے پہلے یہ اپنی کوئی کتاب دکھا دے اپنا کوئی جماعت کا ملہ دکھا دے نہیں ملے نہ آپ کو سب ہنفی تھے سب سننی تھے ساری مساجدیں سننی ہو کی سارے مدرسیں سننی ہو کی ساری کتابیں سننی ہو کی پہلی بات انگریزوں سے ہم ایجاد نئی ہوئے اس کا ایک ہی جواب دوں گا اٹھارہ ستاون سے پہلے کوئی آپ کا ایک مدرسہ بتا دیجئے سوالہ سن رہے ہیں دیان میں رکھئے کہ سوال آپ ذہن میں رکھ لیں گے نہ کوئی بھی غیر مقالب پوچھے اس سے بس یہی سوال دھورہ دے ریسیس کی پول پٹی کھل جائے اٹھارہ ستاون میں پہلے آپ کا ہے کون سا مدرسہ تھا اس کا نام اٹھارہ ستاون سے پہلے آپ کا کون سا علی مدرسہ تھا اس کا نام اٹھارہ ستاون سے پہلے کون سا آپ کی مسجد تھی اس مسجد کا نام اٹھارہ ستاون سے پہلے کون سی آپ کی تقصیر کی کتاب حدیث کی کتاب کون سی کتاب ہی تھی ان کے نام یہ سنا دو ہم مان لیں گے کہ آپ قرآن ہیں بات ختم اتنی پرانی جمعہ جو کتاب و سنت کی صحیح ترجمانی کر رہے ہو جو لوگوں کے لئے رحمت بنی ہو اس کو لوگ کہتے ہیں یہ نئی جماعت ہے نوزب اللہ کہتے ہیں ان کو انگریضوں نے پیشہ دے کر کے تیار کیا ہے الحمدللہ انگریضوں کا وجود ہندوستان میں نہیں تھا اس وقت ہم تھے آؤ ذرا تاریخ اٹھاؤ ہم یہ سمجھتے ہیں آپ تمام حضرات جانتے ہوں گے کہ ہندوستان پورے ہندوستان پر ذرا اچھی طرح سے بتائیں مولانا دہلی پر انگریضوں نے قبضہ کس طرح میں کیا بھائی انگریض یہ دہلی میں آ رہا ہے اٹھارہ سا ستہ ون میں اللہ اگر سن لو میرے بھائیو جڑ جاؤ ہم سے اے کتاب و سنت کے سہدائی بن جاؤ انگریضوں کی یہ جماعت نہیں ہے یہ رسول اللہ کی جماعت ہے یہ صحابہ کی جماعت ہے یہ ولتکم منکم اوبہ والی یہ جماعت اور گرہ ہوئے اٹھارہ ستہ ون سے پہلے ہی اپنی کوئی کتاب دکھا دے اپنا کوئی جماعت کا ملہ دکھا دے اٹھارہ سو ستہ ون میں انگریض دلی میں آ رہا ہے اور سب سے پہلے دلی میں جس نے کتاب و سنت کی دعوت دیا وہ کون ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ محدث یہ لی تاریخ یاد رکھو پھر یاد رکھو انگریض دہلی نے تبایا اٹھارہ سو ستہ ون شریف کے اندر اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ لے سن سترہ سو بتیس کتنے میں ستہ ون سے پہلے کون سی آپ کی تقصیر کی کتاب حدیث کی کتاب کون سی کتاب ہی تھی ان کے نام یہ سنا دو ہم مان لیں کیا آپ قرآنیں بات ختم اردو کی گنتی آتی ہی نہیں آتی ہوئی آپ لوگوں کو سترہ سو بتیس عشوی میں دہلی سے حج کرنے کے لیے کہاں گئے تھے مکہ گئے حج کرنے کے لیے حج کر کے جب مدینہ گئے مدینہ کی زیارت کے لیے تو مسجد نبوی میں نبیل احسان صاحب کی قبر کی زیارت کر کے اپنے ٹھکانے پر جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جگہ ایک صاحب بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت بڑا حلقہ لگا ہوا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ساری زندگی میں نے دہلی میں گدارا تھا اور دہلی میں جو کچھ میں نے پڑھا تھا کہتے ہیں اللہ کی قسم دلی میں سن انہیں سترہ سو بتیس عشوی کے پہلے پہلے دلی میں جو میں نے علم حاصل کیا تھا اسے میں کیا تھا قال ابو حنیفہ ترہ مولدہ قال ابو یوسف قال محمد قال حسن قال زفر یہی سب سنا تھا کہتے ہیں مدینہ مطیبہ میں نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر کے جب راستہ پکڑ کے مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑھا انسان بیٹھا ہے اور دہت سارے لوگ بیٹھے ہیں ہم نے سوچا شاید ہدایہ جہی سوچے ہوں گے ہدایہ قدرہ سو رہا ہے بھائی یا سوچے ہوں گے شرع وقایہ قدرہ سو رہا ہے بیٹھ گئے وہاں کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں وہاں نہ کالابو یوسف ہے نہ کالابو حنیف رحمت اللہ کہتے ہیں وہاں زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے سنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے سنا کہ قال رسول اللہ بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے کہتے ہیں میں نے کچھ اور کالا پڑھا تھا اور یہاں کالا کیا گا رسول اللہ آ رہا ہے کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے بیچ گیا ایک حدیث سنی دو حدیث سنی حضرت ابو طاہر محمد رحمت اللہ علیہ وقت تکا محدش تھا وقت تکا آہل حدیث تھا جو مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دے رہا تھا اور کتاب سنت کی خدمت کر رہا تھا شاہ ولی اللہ محدش دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ کوئی علم قالہ رسول اللہ بھی ہے دوسرے دن ان کے پاس دیر تک بیٹھا بڑا مدہ آیا کہتے ہیں کہ چودہ مہینے کتنے مہینے چودہ مہینے یعنی تقریبا دیر سال میں نے دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں اٹھائی صرف ہم نے پڑا تو قالہ رسول اللہ پڑھا اللہ اکمر شاہ صاحب کہتے ہیں جب چودہ مہینے تقریبا دیر سال میں نے قالہ رسول اللہ پڑھا اب ہمارے دل میں شوق اور چربہ پیدا ہوا کہ آج تک میں نے دہلی میں جو علمہ ہم نے پڑھایا ہے اور جو ہم نے تعلیم دی ہے جو ہم نے حاصل کیا یا ہم نے جو لوگوں کو بتایا ہے وہ تو کچھ اور ہے اور قالہ رسول اللہ تو اب ہمیں سننے میں آیا کہتے ہیں چودہ مہینے گدر جانے کے بعد ہم نے اپنے استاد محترم امام ابو طاہر محمد بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے اجازت مانگی حضرت اگر آپ اجازت دے میں اور جو علم آپ سے میں نے سیکھا ہے یہی علم اب ہم لے کر کے ہندوستان جا رہے ہیں اٹھارہ ستہون سے پہلے ہی اپنی کوئی کتاب دکھا دے اپنا کوئی جماعت کا ملہ دکھا دے انگریز دہلی میں کم آیا اٹھارہ سو ستہون میں اور حدیث اہلِ حدیث دہلی میں حدیث پڑھانے لگا اور کتاب سنت کی دعوت کب دیا تقریباً سو سال پہلے کی زیادہ ہوا اٹھارہ سو ستہون اور سترہ سو بتیس یعنی ایک صدی پہلے اہلِ حدیث کہاں پہنچ گئے تھے اہلِ حدیث کہاں تھے میرے بھائیوں مکہ میں کیوں انگریز پیدا کرتا اور انگریز اہلِ حدیثوں کو تیار کرتا اور یہ اہلِ حدیث انگریزوں کے ایجنٹ ہوتے تو سن اٹھارہ سو ستہون کے بعد یہ پیدا ہوتے اور وہی نہیں اور آپ انہوں کو سنا دوں یہ بہت غلط فہمی ہے میرے بھائیوں اللہ وآمہ محمد فاخر زائر الہ آبادی رحمت اللہ یوبی کا وسط کا حصہ ہے اللہ اکبر وہاں وہ دارِ شاہ اجمل بڑی مشہور جگہ ہے وہاں وہ کتاب سنت کی دعوت دے رہے تھے حالانکہ اللہ اکبر انگریزوں کی حکومت ابھی الہ آباد میں بھی نہیں تھی وہاں بھی بہادر شاہ زفر انگریزوں کے دیہ سو سال پہلے کا واقعہ یہ ہے انگریزوں کا کوئی تعلق اہلِ حدیث سنے سے نہیں تھا اور کیا تھا ہم ابھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ اکبر اللہ ماں فاخر زائر الہ آبادی رحمت اللہ لے اے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ماں اہلِ حدیث سیم دگارہ نشنا سیم بہادی سے مصطفیہ چوچرہ نشنا سیم ہم اہلِ حدیث ہیں پتا چلا انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے بھی ہندوستان الہ آباد میں اہلِ حدیث موجود تھے لندن سے اہلِ حدیث اپنے پادریوں کو تو لے کر کے آیا ہے لیکن اہلِ حدیث کو لے کر کے نہیں آیا انگریزوں سے سو سال دیسو سال پہلے لوگ اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے رہے میرے بھائیوں اور درست سنو اس سیکڑوں سال پہلے سے اللہ ماں فاخر دائر الہ آبادی رحمت اللہ اپنے کو اہلِ حدیث کہتے رہے اور اہلِ حدیث گروہ موجود تھا شاہ صحاب رحمت اللہ جب دنیا سے چلے گئے کتاب السنت کی دعویت دی کتابیں لکھی اور کتاب السنت پرمل کرنے کی تلقین کی اپنے ساگردوں کو تو انہی کے صاحب زادے حضرت شاہ عبدالعزید رحمت اللہ کا دور آیا میرے بھائیوں جب ان کا دور آیا انہوں نے بھی کھل کر کے کتاب السنت کی دعوت دے اٹھارہ ستہ ون سے پہلے ہی اپنی کوئی کتاب دکھا دے اپنا کوئی جماعت کا ملہ دکھا دے اور درست سنو اٹھارہ سو یاد کر لو آپ جانتے ہیں سب سے پہلی کتاب سب سے پہلی کتاب جو ہند پورے برے سگیر میں عقیدے پر توحید پر شرک و بداعات کی تردید میں لکھی گئی ہے حگریزوں کے آنے کے پہلے پہلے دلی میں لکھی گئی وہ تقیبیت ایمان نامی کتاب ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ میرے بھائیوں جو حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ کے پوکے تھے شاہ اسماعیل شہید انہوں نے ہندوستان میں برے سگیر میں موجودہ کفر اور شرک بداعات چفیلی بھی تھی ان کے خلاف کتاب لکھی یہ تاریخ ہند کے اندر برے سگیر کی سب سے پہلی کتاب ہے میرے بھائیوں تقیبیت پہلے یہ شاہید جو ہوئی ہے اٹھارہ سو چھبیس اسوی کے اندر کتنے میں میرے بھائیوں اٹھارہ سو چھبیس انگریز کب آیا اٹھارہ سو ستاوان اس کا مطلب ہے کہ شرک بداعات کے مخلاف اہلِ حدیث گروہ اور یہ صحابہ کی جماعت نبی کی جماعت کی دعوت سنت کی دعوت تیرے والی جماعت اپنے فریدے کو ادا کرتی رہی انگریز ابھی کلکتہ میں تھا اور دلی کے اندر اٹھارہ سو چھبیس اسوی کے اندر تقیبیت ایمان توحید سنت کی دعوت دینے والی اور شرک بداعات کو مٹانے والی یہ کتاب ساپی گئی اور لوگوں میں تقسیم کی گئی لیکن ہوا میرے بھائیوں یہ انگریزوں کے ہاں دلی میں آنے سے چند سال پہلے تاریخ نوٹ تر لو اٹھارہ سو اٹھارہ سو باون اشوی کے اندر انگریز آیا اٹھارہ سو ستاون میں اور اٹھارہ سو باون اشوی کے اندر اس کا کسی نے تقیبیت ایمان کا انگلیش میں سب سے پہلے ترجمہ کر دیا گیا عربی سے اردو اور اردو کے بعد اٹھارہ سو باون میں کس دمار میں ترجمہ کر دیا گیا انگریز ہی بھی اب انگریز جب دلی میں پہنچا تو اس کو انگریزی میں یہ کتاب مل گئی انگریز آج بھی سمجھتا ہے پہلے بھی سمجھتا رہا کہ اگر کتاب سنت کی دعوت عام ہوگی تو دنیا میں اس قوم کو مٹانا اور اس قوم پر غالب آنا بالکل نامومکن ہے جو قوم کی دعوت سنت پر عمل کرنے والی ہو اور جو قوم شرق و بیدعات سے بری ہو اور شرق و بیدعات سے دور ہو ایسی قوم پر غالب آنا نامومکن ہوا کرتا ہے اسی لئے میرے بھائیوں انگریزوں نے جب اس کتاب کو پڑھا انگریزی نے اٹھانہ سو باون میں سب ستاون میں جب آئے اور اس کی تقویت الیمان کو انگریزی نے پڑھا تو کہا اگر یہ کتاب عام ہو گئی اور لوگ ہندوستان میں رہنے والے یہ پیشانی صرف اللہ تعالی کے سامنے جھکائیں گے اور یہ ہاں سب اللہ تعالی کے سامنے اٹھے گا اور اطاعت گردن سب نبی کے سامنے اور نبی کی حدیث کے سامنے جھکائیں گے تو دہلی کے مسلمانوں پر اور ہندوستار کے مسلمانوں پر کابو پانا گالی بانا ناممکن ہے اسی لئے انگریز نے میرے بھائیوں جو تحریک نجدہ کے اندر چلی تھی وہاں بھی جس کو انگریز کہتا تھا انگریزوں نے فوراں تقیبیت ایمان پڑھنے پڑھانے والے اور لکھنے والے اور وہ مقدس گروہ جو نبی علیہ السلام کے تمانے سے چلا اور شاہ ولی اللہ محددس دہلوی علامہ فاخر ظاہری شاہ شاہ عبدالعطید دہلوی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جو بنیاد ڈالی تھی اس سے لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے انگریزوں نے کہا یہ وہابی ہیں اور وہابی کہہ کر کے اہلِ حدیثوں کی دعوت کو کتاب و سنت کی دعوت کو اس قدر انہوں نے مجروح کیا اور اتنا پروپ گھنڈا کیا اللہ اکبر نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں